بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ایڈی سٹوڈنٹس آج کی اس خصوصی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امبرڈنٹ انفرمیشن جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایڈی سٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی پنجاب نے ایسوسیٹ ڈگری آرٹس کے لیے اور ایسوسیٹ ڈگری سائنس کے لیے اور ایسوسیٹ ڈگری کامرس کے لیے اینویل دو ہزار بائیس یعنی اینویل ایگرامنیشن ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے لیے ریجسٹریشن کی کمنسمنٹ کا اعلان کر دیا ہے یوں بہت سے فائیں جو ہیں وہ دم توڑ گئی ہیں کیونکہ بہت سے ہمارے جو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں وہ اس طرح گفہیں پھلا رہے تھے کہ ایسوسیٹ ڈگری جو ہے وہ بند کر دی جائے گی اور یا اس کا مستقبل کیا ہوگا بہرحال جو بھی ہے پنجاب یونیورسٹی نے یعنی یونیورسٹی پنجاب نے ایسوسیٹ ڈگری آرٹس اور سائنس کے لیے آرٹس کے لیے سائنس کے لیے اور کامرس کے لیے اور یاد رہے کہ یہ دو ہزار بائیس کے بات ہم کر رہے ہیں قوائٹ ریسنٹلی اور ابھی میں آپ کو اس کا شلول بھی بتاتا ہوں اور آپ کے ساتھ اس کی جو ڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کی فائنل ڈیڈ بھی بتاتا ہوں سنگل فیز کے ساتھ ڈبل فیز کے ساتھ اور فائن کے ساتھ اور اس کی جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں تو پنجاب یونیورسٹی نے ایک اہم خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ یونیورسٹی پنجاب نے ریجسٹریشن کی انانسمنٹ کر دی ہے آئیے سٹوڈنٹس ہم اس کا فیش شدول اور وہ دوسری اس سے جو جڑے اہم باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں تو سٹوڈنٹس ریجسٹریشن کی جو ڈیٹ ہے آپ سکرین بھی دیکھ سکتے ہیں سنگل فیس کے ساتھ 4500 فیس ہے اور یہ 18 اکتوبر 2021 سے 15 دسمبر 2021 تک ہوگی یعنی ابھی 18 اکتوبر 2021 سے 15 دسمبر 2021 تک سنگل فیس کے ساتھ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 16 دسمبر سے پھر 15 جنوری 2022 تک یہ جو ہے سنگل فیس کے ساتھ ایک ہزار پے کا فائن کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے تیسری ٹینور میں آپ دیکھتے ہیں جب سولہ جنمری دوہزار بائیس سے لے کر تھرڈی فسٹ آف مارچ دوہزار بائیس تک ڈبل فیس کے ساتھ جو ہے وہ ریجسٹریشن کی جائے گی تو یہ تین مختلف شدول ہیں پہلا شدول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھارہ اکتوبر دوہزار اکیس سے پندرہ دسمبر تک ہے اور دوسرا شدول جو ہے جو سنگل فیس پلس ہزار روپے فائن کے ساتھ وہ سولہ دسمبر دوہزار اکیس سے پندرہ جولائی دوہزار بائیس تک ہے اور جو تیسرا شدول ہے وہ ڈبل فیس کے ساتھ سولہ جنوری دوہزار بائیس سے کتیس مارچ دوہزار بائیس تک ہے ایڈی سٹوڈنٹس بہت سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوسٹن بھی ریز کرتے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹس کی ہیں تو ریکوائرمنٹس جو ہیں خصبے صاحب کا ہی ہیں آپ کو بتاتے جلتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں وہ تمام کینڈیڈیٹس جنہوں نے ایف اے ایف ایسی یا اس کے کوئی مساوی امتحان پاس کر لیا ہے دوہزار اکیس میں چاہے کیا ہے اور یا اس سے پہلے کیا ہے یعنی نوٹ کیجئے دوہزار اکیس میں پاس کرنے والے ایف ایف ایسی یا اس کے مساوی کوئی بھی ایگزام جو ہے وہ پاس اگر کیا ہوا ہے یا اس سے پہلے کا کیا ہوا ہے تو اور وہ انٹرسٹڈ ہیں وہ دلچسپی لینا چاہتے ہیں اسوسیل ڈگری آرٹس میں یا اسوسیل ڈگری سائنس میں یا اسوسیل ڈگری کامریس میں اینوال دوہزار بائیس پارڈ ون کے لیے وہ اپنے ریجیشن فارم جو ہے وہ تھرور پوسٹ جو ہے وہ بھیجوا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوہ کانڈیڈیٹس جو آرڈی پنجاب انٹرسٹی میں ریجیسٹڈ ہیں اسوسیل ڈگری یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو بی اے ہے یا بی ایسی ہے یا اسوسیل ڈگری آرٹس ہے اسوسیل ڈگری ان سائنس ہے یا اسوسیل ڈگری ان کامریس ہے ان کو پھر سے دوبارہ ریجیسٹیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ریجیسٹیشن فارم جو ہیں وہ جمع کرا سکتے ہیں یہ ریگولر کے لیے بھی ہے اور یہ پرائیویٹ کے لیے بھی ہے اور جن کو اورڑی ریجیسٹیشن نمبر اور لوٹ کیا ہوا ہے چاہے وہ کسی بھی کالیج سے جو پنجاب انہسٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں یا کسی بھی صورت میں یا پی جو کی اگزام میں اورڑی اپیر ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ سے فارم فیل کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس ریجیسٹیشن کارڈ نہیں ہے تو وہ اپنا ڈوپلیکٹ کارڈ جو ہے وہ لے سکتا ہے ریجیسٹیشن برانچ سے ایک سو روپیا بینک میں اس کی جو ریجیسٹیشن کارڈ کے ڈوپلیکٹ کی فیس ہے وہ ادا کر کے اور پھر اس کے علاوہ ریجیسٹیشن فارم جو ہیں وہ آن لائن کملیٹ کیا جائے گا اور پھر اس کو آپ پرنٹ کریں گے اور پھر اس کو کملیٹ کرنے کے بعد اسے آپ ریجیسٹیشن جو پنجاب انسٹری کا جو ڈسک ہے یا ڈپائٹمنٹ ہے آپ اس میں فارم کو بائی پوسٹ بھی سکتے ہیں اور بائی ہینڈ بھی جمع ہو سکتے ہیں اوریجنل چلام جو ہے افیس کا ساتھ پیسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اٹیسٹڈ کاپیز جو ہیں وہ تمام ڈاکومنٹس کی یعنی میٹر کے ریزلٹ کارڈ کی کاپی انٹر کے ریزلٹ کارڈ کی کاپی اور اس کے علاوہ جو ہے آئیڈی کاٹ کی کاپی اور یہ بہت ضروری ہے آئیڈی کاٹ کی جو ایک صاف شفاف کاپی جو ہے وہ فرام کرنا بہت ضروری ہے اور نیچے ایک آن لائن فارم فیل کرنے کے مختلف سٹیپس جو ہیں وہ بیان کر دی گئے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ڈیسٹڈنٹس اس حوالے سے ایک نئی ویڈیو جو ہے وہ ایک دو دن میں ہی آپ کے لئے شیئر کر دی جائے گی جس میں آپ کو آن لائن ریجسٹریشن فارم جو ہے خود سے فیل کرنے کا طریقہ بتا دیا جائے گا اس کے لئے ڈیسٹڈنٹس اگر آپ فردر کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو نیچے یہ پنجاب نیورسٹی کے طرح سے فرام کرتا جو ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ دیئے گئے ہیں اور پوستل اڈریس جو ہے اگر سٹوڈنٹس ہیں وہ ریجسٹریشن فارم خود پیل کرتے ہیں اور آفٹر فیلنگ در فارم اور آفٹر سبمیٹنگ در ڈیوز اور آفٹر کمپلیٹنگ در فارمز فرم ایبری اینگل وہ اس دیئے گے ایڈریس پر یہ آپ کے لئے میں بول دیتا ہوں ڈیپٹر ریجسٹرار جرنل ریجسٹرنگ برانچ ایڈمن بلوگ قیدیزم کیمپس یونیورسٹ پنجاب لہور پہ اس فارم کو ارسال بھی کر سکتے ہیں سو ہوفولی دیسٹوڈنٹس کے آج کی یہ جو انفرمیٹیو ویڈیو ہے وہ آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ثابت ہوگی یہ شیڈول آپ ایک بر پھر سے آپ اس کا سکرین شوٹ لے کے رکھ لیجیے اپنے پاس تاکہ بہت وقت ہے ضرور جو ہے آپ اس کو دیکھ سکیں اور یہ ہوفولی کہ آپ کے لئے یہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ انفرمیٹیو ثابت ہوگی اوکی ڈیسٹوڈنٹس ٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ